ڈیر فرنس اسلام علیکم آج کے ڈون ایڈیٹوریل کا ٹوپک ہے بلنکن ان بیٹنگ یعنی بیٹنگ کے اندر جو امریکی وزیر اکھار جا ہے انٹونی بلنکن اس ایڈیٹوریل کی ڈیٹیل کو ڈسکس کرنا اس پہلے سب سے پہلے ہم اس کی وقیاب کو ڈسکس کرتے ہیں اس ایڈیٹوریل کی وقیاب کیا ہے تو سب سے پہلا جو آئیڈا ہے ہرائیلڈیٹ ہرائیلڈیٹ مین اعلان کرنا اور سبسٹینشل سبسٹینشل مین کافی نمبر ثری ہے اپٹیمیسٹک اپٹیمیسٹک مین پر امید اپٹیمیسٹک پر امید نمبر فور ہے ریکونسیلیشن ریکونسیلیشن مین مفاہمت اور نمبر فائف ہے پروکسیمیٹی پروکسیمیٹی مین قربت نمبر سکس ہے ریٹوری ریٹوریک مین بیان بازی کرنا اب ہم اس ایڈیٹوریل کی سمری کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے حال ہی میں چین کے اندر بیڈنگ کا وزڈ کیا ہے اور اس نے جو مسٹر زی ہے اس سے ملاقات بھی کی ہے حال ہی میں جو رپورٹ شایع ہوئی تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ چین اور امریکہ جو کہ ایک دوسرے کے جنگی دشمن بننے کے لیے تیار ہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا دے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی دو وجہات ہیں نمبر ایک جو واشنگٹن ہے امریکہ ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ چین جو ہے اسے مرکز کے اندر جو بڑی معیشت کا اس کے پاس سٹیٹس ہے اس سے اسے جلد ہی محروم کر دے گا نمبر دو امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ ماسکو یعنی روس کے ساتھ جو چین کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے اسے جو گلوب کے اندر ہے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے ان دو مسائل کو حل کرنے کے لیے بائیڈن نے انٹونی بلنکن کو بیجنگ کا دورہ کروایا ہے اور دونوں کے درمیان معاملات کو افہام و تفہین کے ساتھ حل کرنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے کہ امریکہ اور چائنہ اب آپس کے جو پلیٹیکل مسائل ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنے اکنومیکل مسائل کو بھی حل کریں گے یعنی کہ اب گلوب کے اندر یعنی دنیا کے اندر جو طاقت کا توازن ہے اسے برابر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو تائیوان کا ایشو ہے چائنہ نے اسے یہ کہا ہے کہ تائیوان ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کے ساتھ سیلف رولڈ بھی ہماری ریڈ لائن ہے جبکہ بائیڈن نے چائنہ کو یہ کہا تھا کہ جنگ پینگ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہے اب بائیڈن نے اپنی پولیسی چینج کرتے ہوئے اسی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے تاکہ کھتے کے اندر چائنہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے ساتھ ہاتھ ملا کر اور زیادہ خود کو مضبوط کیا جائے اور اس کے ساتھ آگے معاشرے کے اندر بڑھا جائے اس ایڈیٹوریل کی اندر یہ تمام ڈیٹیل کو ڈسکس کیا گیا ہے اگر آپ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی سبجیکٹ میں ایشو ہے یا آپ ڈیلی کا ڈون ایڈیٹوریل چاہتے ہیں تو سکولڈر اکیڈمی کو فیزٹ کریں شکریہ